جمہوریت اور خلافت کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلام میں سے ہی نکلی ہے یا کچھ لوگ جمہوریت کو مشفرے کا نام دے کر وَأَمْرَهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ کا نام دے کر یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت این اسلامی ہے تو جمہوریت میں اور خلافت میں کیا فرق ہے یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک میز کی بھی چار ٹانگیں ہونا اور ایک بکری کی بھی چار ٹانگیں ہونا اس مناسبت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دونوں چیزیں سیم ہیں میں اس مثال سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گو کہ کچھ چیزیں مشترکہ نظر آتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمہوریت اسلام سے ہے یا اسلام جمہوریت کے مطابق ہے یا جمہوریت این اسلامی ہے کچھ کومنیلٹیز کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں جبکہ سرہ سر ان کی بنیاد میں بہت فرق ہے اگر صرف ووٹنگ کو جمہوریت کا نام دے کر اور بیعت کو خلافت کا نام دے کر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں سیم چیزیں ہیں تو قطن ایسا نہیں ہے جمہوریت میں ووٹنگ کے بعد جو حکمران سیلیکٹ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز جو ایم این ایز ایم پی ایز سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ اکل کی بنیاد پر اور انسانی خواہشات کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کرتے ہیں کوئی چیز قانون تب بنے گی جب اس پارلیمنٹ کی اکثریت اس کی حق میں ووٹ دے دے گی جبکہ اس پورے نظام میں شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں قرآن و سنہ کو کہیں ریفر نہیں کیا جاتا کسی حدیث سے کسی قرآن کی آیت سے استدلال نہیں کیا جاتا یہاں جو چیز ملحوز خاطر رکھی جاتی ہے وہ محض ایک چیز ہے اور وہ ہے عوامی نمائدگان کی اکثریت اس کے برخلاف خلافت میں کسی انسان کی خواہش پر چاہے وہ ایک ہو یا چاہے گروپ آف پیپل ہو جیسے ہم ڈیموکریسی میں انسانوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ میں ایک انسان خیصلے کے اختیار والا ہوتا ہے تو خلافت میں اس کے برخلاف قانون سازی کسی انسان کی خواہش کے ملہون منت نہیں ہے سورت مائدہ کی تین لگاتار آیات کا مفہوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو لوگ اللہ کے نازل کرتا ہے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں ہم الفاسقون اگلی آیت میں آتا ہے وہی لوگ فاسق ہیں ہم القافرون اگلی آیت میں آتا ہے وہی لوگ کافر ہیں جو لوگ اللہ کے نازل کرتا ہے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں وہی کافر ہیں وہی فاسق ہیں اور اسی سے بالکل اگلی آیت میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے درمیان اس چیز سے فیصلے کیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے اور اس میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے خلافت میں قانون سازی کا حق قانون سازی کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کے لئے تمام قوانین بنائے تمام قوانین نازل کیے شرعہ کی صورت میں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت تک لے کر آئے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں قوانین پہلے سے موجود ہیں بس اجتحاد کے ذریعے قرآن و سنہ سے ان کو اخذ کیا جاتا ہے نہ کہ انسانی اکل کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ حلال اور حرام خیر اور شر اور اچھا اور برا ڈیسائیڈ کرے یہ ہے وہ بنیادی فرق جس کی وجہ سے جمہوریت اور خلافت بلکل ایک دوسرے کے ایک سو اسی ڈگری کے فرق سے مخالف ہیں کئی فقہان کلاسیکل سکولرز نے اس کے اوپر لکھا ہے جمہوریت کا رد کیا ہے ایون کہ اس کی حرمت اور اس کا کفر اور اس کی تکفیریت تک ثابت کی ہے اس وجہ سے کہ عوامی نمائدوں کو وہ اختیار حاصل ہوتا ہے وہ حق حاصل ہوتا ہے جو کہ حق شارع نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون سازی کامر اپنے ساتھ خاص کیا جبکہ جمہوریت یہ حق انسان کے ہاتھ میں لاکے رکھ دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کو فقہانیں اور دین کی گہری سمجھ رکھنے والے علماء نے حرام قرار دے دیا ہے تو اب سوال آتا ہے کہ کیا اس نظام میں ووٹ دینا جائز ہے یا نہیں چاہے وہ کوئی اسلامی پارٹی ہی ہو اس پر ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں ہماری اگلی ویڈیوز اور مزید اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز جانے کے لئے کامنٹ کیجئے اپنے سوالات کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے اوپر مختصرا یا تفصیلا ویڈیوز بنا بنا کر ہم آپ سے شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ